ہیلو فرینڈز چلیے بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے 2 kg کرٹ لے لیے ہیں اسے اچھی طرح سے واش کر کے اس کے اوپر کے پیل ہم نے نکال دیئے ہیں اور ابھی ہم اسے آپ کو کرش کر کے بتاتے ہیں یہ ہم نے ابھی کرٹ کو گریٹ کر لیا ہے ابھی ہم اسے نیکس ٹیپ آپ کو بتاتے اس کا یہ ہم نے ابھی کرٹ جو گریٹ کر لیا تھا اسے ہم نے پکنے کے لئے رکھ دیئے ہیں ابھی ہم اسے نورمل فلیم پہ پکنے دیں گے جب تک اس کا ایکسٹر وارٹر جو ہوتا ہے وہ اپزر نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ کرٹ ہو گیا ہے اس کا ایکسٹر وارٹر اپزر ہو گیا اچھی طرح سے ابھی اسی پروسے میں ہم 1 cup ملک کریں گے آپ وارم ملک بھی اپر سکتے ہو گرم یا کولڈ تھنڈا بھی اپر سکتے ہو ہم اس میں تھنڈا ملک کر رہے ہیں کولڈ اسے ہم ایڈ کر کے اس ملک کو بھی ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے پورا ملک ہمارا یہ گاجر میں اپزر ہو جائے اس پروسے میں اور ابھی ہم اس کے اندر اور 250 ml ملک ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم تقریبا 1 لٹر 1 لٹر تک ملک ایڈ کریں گے اور اس ملک پکائیں گے اچھی طرح سے جتنا ہم ملک ایڈ کر کے اچھا پکائیں گے ہمارا ہلوہ اتنی طرح سے مزیدار اور ٹیسٹی ہوتا ہے تو آپ 1 in 1.5 لٹر تک بھی ایڈ کر سکتے ہو جتنا ایڈ کر کے بھوننا ہے آپ بہت اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے ابھی ہم یہ پورا ملک اس کا سکا دیں گے ملک ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو ہم نے آدھا لٹر دھود ایڈ کیے تھے ملک وہ سک گیا ہے ابھی اس کے اندر ہم سے ہاپ لٹر ایڈ کریں گے مطلق ٹوٹل ہم نے اس میں یہ ہلوے میں 1 لٹر ملک کا یوز کیے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو نیکس پروسس بتاتے ہیں یہ ابھی ہم نے جو ملک ایڈ کر دیئے تھے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ ہو گیا ہے ابھی اس میں تھوڑا باقی ہے ملک اسی پروسس میں ہم 250 گرام ہم شوگر ایڈ کریں گے شوگر آپ اپنے حساب سے کم زیادہ یوز کر سکتے ہیں اکورڈن یوئر ٹیسٹ اور ہم اسے شوگر کے ساتھ اچھی طرح سے بھونتے رہیں گے جب تک ہماری شوگر اس میں اچھی طرح سے گل نہیں جائے اور اس کی جو کچھی سمیل ہے گاجر کی کی وہ چلی نہیں جائے اسی پروسس میں ہم ہم تھوڑے سے ڈرائی فوٹس ایڈ کریں گے یہ 10 to 15 ایمنڈ ہے بادام اسے اس طرح چاپ کر لیں اسے بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور سیم 10 to 15 کیشو ہے کاجو اسے بھی ایڈ کر دیں گے اور ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اسے ابھی اسی پروسس میں جو ہم اس میں بھون رہے ہیں گاجر کی ہلوے اسے پروسس میں ہم 1 3 ڈ گھی ایڈ کریں گے گھی کی کونٹیٹی بھی آپ کام زیادہ یوز کر سکتے ہو اگر ہم یہ ضرورت محسوس ہوگی ریکوائرمنٹ تو ہم گھی ایڈ کریں گے اسی پروسس میں ہم ہارف کپ کھویا ایڈ کریں گے جو انسویٹ ہے مطلب یہ پھیکا کھویا ہے آپ اگر میٹھا کھویا ایڈ کریں گے تو شوگر کی کونٹیٹی آپ دھیان میں رکھیں کم زیادہ آپ یوز کرنا یہ ہماری ڈیش ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم آپ کو سرونگ کر کے بتاتے ہیں یہ ہماری ڈیش بان کے ریڈی ہو گئی ہے گاجر کا ہلوہ یہ بہت ہی ہیلڈی ڈیش ہے ونٹر میں تو بہت ہی ہیلڈی ہے یہ بہت فائدے مند ہے اس کے اندر کیرٹ ہے اور ڈرائی پوٹس ہے یہ بچوں کے لئے بہت ہیلڈی ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹیمن سی بہت ہے باقی مینرنس ہے تو یہ اس میں کیچم ہونے کے ویسے سکین کے لئے نی جوائنٹس کے لئے اور جب بچے گروہ ہوتے ہیں اس وقت تو یہ آپ اسے ٹرائے کیجئے ونٹر کے سیزن میں اور اگر ہماری ڈیش اچھی لگے تو سب کو آپ اپنے فرینڈز میں شیئر کریئے اچھے اچھے کمیٹس کے ساتھ سپورٹ کیجئے تینکیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی